اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے بینکس کے کارڈ جنہیں یوز کر کے آپ اون لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ سالزائے ہوں میں ریسرچ کرتے کرتے کہ کون سا سب سے پہترین ہے کون سا کہاں کے لئے بہتر ہے کون سا کس کام کے لئے بہتر ہے تو کچھ اور لوگوں کو بھی پرابم زہار ہی ہوں گی اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنا پیسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کہہ سکوں تو سب سے پہلا کارڈ جو مجھے سب سے بہترین لگا ہے میزان کا کارڈ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین کارڈ تھا مطلب ہر جگہ لگ بگ نائنٹی فائیو سے ابو ویب سیٹس پہ یہ یوز ہو جاتا ہے ویسے میں نے لکھا تو نائنٹی ہے لیکن میرے خیال سے یہ نائنٹی فائیو تک بھی یوز ہو سکتا ہے اسے پرسنلی ٹیسٹ کیا ہے میں نے سٹیم کے اوپر ایسٹیو کلاس کو ڈیڈی نیم چیپ یو پلے وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ ویب سیٹس پہ میں اسے یوز کرتا ہوں ڈیلی بیسٹس پہ اور جو دو ویب سیٹس ہیں جہاں پہ یہ ورک نہیں کیا وہ یو ڈیمی ہے اوریجنز ہے اور ایپک گیمز ہے اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس ہیں سورس آف انکم ہونا چاہیے آپ کے پاس چار ہزار رپیہ ہونا چاہیے پاس جو آپ انہیں دیں گے اور اسی ہے نائسی کی کوپی ہونی چاہیے اس کے بعد سٹینڈر چارٹر بھی بہت کمال کا بینک ہے یہ ویسے کارت بہت اچھا ہے لیکن اس پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز وغیرہ نظر آئی ہیں یہ کافی زیادہ ویب سیٹس کو بلاک وغیرہ کر دیتا ہے شاید ان کے کچھ سرور کا پرابلم ہے یا انہیں سپیچل ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے لیکن اسے میں نے سائیڈ گراؤنڈ اوریجنز پہ چیک کیا ہے وہاں پہ صحیح کام کیا ہے اسے میں یوز کرتا ہوں میزان کے ساتھ اور جہاں پہ میزان ورک کر جاتا ہے وہاں پہ یہ زیادہ تر ورک نہیں کرتا اور جہاں پہ وہ ورک نہیں کرتا وہاں پہ یہ ورک کر جاتا ہے دونوں کے کمبینیشن بڑا کمال کا ہے اسے ریسنٹلی میں نے گوگل ایڈز کے اوپر ٹائے کیا تھا وہاں پہ بھی نہیں ورک کیا لیکن اگر آپ گوگل ایڈز پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میزان بہترین ہے میزان کو میں نے پرسنلی یوز کیا ہے فیس بک پہ وہاں پہ بھی بہترین کام کرتا ہے میزان میں سورس آف انکم جو ہوتا ہے وہ ورک کر جاتا ہے بغیرہ سٹیم کے اور اگر سادہ سا بھی ہو تو کام کر جاتا ہے لیکن جو سٹینڈر چارٹڈ ہے اس میں وہ ایک لاکھ روپے کا چیک لیتے ہیں آپ سے سورس آف انکم لیتے ہیں اور وہ بھی بڑا زلیل کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ ہمارے بینک میں نائی اکاؤنٹ کھلوائے تو مجھے بھی چار پانچ صفہ ریجیکٹ کی ہے بیس لیس ریزنز بنا بنا کے کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو سورس آف انکم جو ہے وہ آپ کا اسی سٹی میں وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے جس سٹی میں آپ ہیں یہ بڑا زیادہ ایشو کریٹ کرتے ہیں اس کا اور آپ کا جو پیپر ہے سورس آف انکم کا اس کے اوپر سٹیمپ ہونی چاہیے جو کمپنی کی سٹیمپ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کے بعد پیونیر پیونیر کو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے ریسیونگ کے لئے پاکستان میں یہ ویڈ سورس ہے ویب سائٹ سے انکم ریسیب کرنے کا ایڈ سنس ایمازون افلیٹ اور دوسری چیزوں کے لئے یہ کافی حد تک جتنے سال میں نے یوز کیا ہے کافی حد تک ایٹی پرسنٹ ویب سائٹ پر ورک کر جاتا ہے اور اسے میں نے سٹیم اور دوسری بہت سا زیادہ ویب سائٹ پر ٹیسٹ کی ہے اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ آپ کو تھرٹی ڈالر اس کے اندر آپ کو ایڈ کروانے ہوتے ہیں پھر جا کے وہ سینڈ کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے آپ کا سورس آف انکم مانگتے ہیں جیسے کوئی فائبر وغیر کا لنک آپ دے سکتے ہیں یا اپنی اپور کی پرفائل کا لنک اس طرح کر کے کوئی اونلین سٹور ہے تو اس کا لنک دے سکتے ہیں آپ کی فوٹوگرافز مانگیں گے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ڈیٹ آج کی لکھ کے پیج کے اوپر پکڑ اور دوسرے ہاتھ میں سی این آئی سی کی کوپی اور سی این آئی سی کی کوپی بھی الادہ مانگتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ یوسف رہی ہوگی اور کافی زیادہ لوگوں کو کنفیوجن تھیں کہ کون سے بینکس میں اکاؤنٹ کھلونا چاہیے تو میں نے پرسنل ایکسپیرینس آف لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اور ایک اور چیز ان دونوں کارڈوں میں 3D سکیورٹی بھی ہے جو بڑی کمال کا چیز ہے مطلب جب یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے آپ کے پاس کوڈ آتا ہے ممبائل پہ وہ انٹر کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ٹرانزیکشن ہوتی ہے پیو نیر میں یہ نہیں ہے یہ صرف سٹینڈر چارٹرڈ اور میزان میں ہے لیکن پھر بھی کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ یہ 3D سکیورٹی کے بغیر بھی کام کہا جاتا ہے جو کس کیورٹی لوپ ہے میرے خواہ سے تو